روحانی وظائف تب فائدہ دیتے ہیں جب انہیں ان کی شرطوں کے مطابق پڑھا جائے اگر شرطیں پوری نہ ہو تو پھر محض ٹکرے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا لوگ وظائف اور دعائیں پڑھتے وقت ان کی شرطوں کا لحاظ نہیں رکھتے اور پھر بد عقیدہ اور بد دمان ہو بیٹھتے کہ ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی تب شیطان انہیں برائیوں اور غلط کاموں میں مطلع کر دیتے ان وظائف کے کارگر ہونے کی چند شرائط یہ ہیں یقین کے ساتھ عمل کریں شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے توجہ کے ساتھ عمل کریں بے توجہی سے پڑھے جانے والی دعائیں ہوا میں گمہ جاتی ہیں رزق حلال کا احتمام کریں حرام غزہ عمل کے اثر کو ختم کر دیتی ہے ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے کریں مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا فرائز کا احتمام کریں جو لوگ نماز دیگر فرائز ادا نہیں کرتے ان کے عمال بے اثر رہتے ہیں حرام کاموں سے بچیں وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے ان کا ارتکاب روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے تب عمل کارگر نہیں ہوتا الفاظ کی تسیح کا احتمام کریں الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں طہارت کا احتمام کریں خود بھی پاک صاف ہو لباس اور جگہ بھی پاک صاف ہو آجزی اور احوزاری کے ساتھ عمل کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اور کلام میں بے انتہا تاثیر رکھی ہے یہ ساری کائنات اور کارخان قدرت اسی ذات کریم کے نام کی برکت سے قائم دائم ہیں حدیث شریف میں اسی بات کو یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حالت ہو جائے کہ اللہ اللہ نہ کہا جائے قرآن مجید کی آیت تیبہ احادیث مبارکہ و اسمائی الہی پر مبنی تاثیر اور ان سے روحانی جسمانی علاج میں استفادہ ایسی محسوس اور روز مرہ کے مشاہدے میں آنے والی چیز ہے کہ اگر انسان کا دل بالکل ہی مادہ پرستی کا شکار ہو کر روحانی اثرات سے آلی نہ ہو گیا ہو قرآن سے قرآن مشکل وقت میں باوضوح ہو کر گیارہ مرتبہ دو دے ابراہیمی پڑھیں اللہم سلی علی محمد کما سلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمید المجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمید المجید اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ گیارہ بار سور اخلاص کے تر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمت لم یلید ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد اس کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بعد دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیوی مدد حاصل ہوتی ہے یہ بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب اللہ تعالیٰ کی غیوی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی غیوی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی غیوی مدد حاصل ہوتی ہے